بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصت النعوی الساول کی نمارین اور تراکیب کے حل کے ساتھ آذروں آج کا ہمارا سبق ہے اسمائے شرط کا بیان اس کی تمرین نمبر دو کو حل کرتے ہیں اس میں غلطی کی نشاندہ ہی کرنی ہے اس کا پہلا جلد ہے جو لفظ دو جملوں پر داخل ہو اسے اسم شرط کہتے ہیں درست یہ ہے جو اسم دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب ہے اسے اسم شرط کہتے ہیں آگے دوسرا جز ہے تمام اسمائے شرط شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں درست یہ ہے حرف شرط ان اور تمام اسمائے شرط شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں البتہ ازا اور کیف اما کا جزم دینا شاز ہے یعنی کلیل ہے آگے جز نمبر تین ہے من لو ازا ان وغیرہ اسمائے شرط ہیں درست یہ ہے من اور ازا اسمائے شرط میں سے اور لو اور ان حروف شرط میں سے ہیں آگے تمرین نمبر تین ہے اس کا جز علف اس کے اندر دیئے جملوں میں اسمائے شرط کا اعراب بیان کرنا ہے تو پہلا جملہ ہے ازا ما تاجتہ تافز تو اس جملہ میں اس کا اعراب یہ ہے کہ یہ منصوب ہے یعنی منصوب محلن ہے ترکیب کریں گے تو ساتھ ہی جواب بھی آ جائے گا تو اس لئے سارے جملوں کی ترکیب کی جائے گی تو اس کی ترکیب کرتے ہیں تو اس میں ازا ما یہ مرقب ہے ازا اور ما سے ازا اس میں شرطیہ ہے ما زائدہ ہے تو ازا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ازا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفول فی مقدم یہ ماں بعد فیل کے لیے مفول فی ہے اس بیسے یہ منصوب ہے آگے تاجتہید یہ مزار مجزوم ہے سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا انتازمیر وجبن مسترس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط اب اس کو صرف فیلیہ کہنا ہے فیلیہ اکسا تھا کہ خبریہ نہیں کہنا خبریہ کہیں گے تو درست نہیں رہے گا صرف جملہ فیلیہ ہو کر کہنا ہے شرط آگے تفوز یہ اب جملہ جزا بن رہا ہے اس لئے یہ بھی مزار مجزوم ہے مزاری کا سیگہ ہے مجزوم ہے سیگہ ہے یہ واحد مذکر حاضر کا فیل مزار فاز عجفوز سے اس کے اندر بھی انتازمیر وجبن مسترس کا فائل ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرط یا ترجمہ ہے جب تو محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا آگے دوسرا جملہ ہے اس میں شرط ہے یہ بھی مرقب ہے اینہ اور ما سے ما اس میں بھی زائدہ ہے اینہ جو ہے یہ شرطیہ ہے اس کو بھی کہیں گے کہ یہ ظرف مقا متضمن معنی شرط مفول فی مقدم یہ بھی منصوب ہے آگے تازہب اس کا یہ مفول فی مقدم بنے گا تو تازہب یہ مزاری کا سیگہ ہے مزار مجزوم ہے سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا انتازمیر وجبن مسترس میں اس کا فائل تو تازہب فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط آگے ازہب یہ بھی مزار مجزوم سیگہ واحد متقلم کا انتازمیر وجبن مسترس میں اس کا فائل تو ازہب فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ جزا ہے شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جہاں تو جائے گا وہاں میں جاؤں گا آگے تیسرا جملہ ہے ما تسنا عسنا تو اس میں ما اب شرطیہ آ گیا ترقیب کریں تو ما یہ منصوب محلن ہے مفلفی ہے ماباد فیل کے لیے آگے تسنا یہ مزار مجزوم سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا انتازمیر وجبن مسترس میں اس کا فائل تو تسنا فیل اپنے فائل اور مفلف بھی مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط آگے ازنا یہ مزاری کا سیگہ ہے واحد متقلم کا انتازمیر وجبن مسترس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جو تو کرے گا وہ میں کروں گا آگے جوز نمبر چار ہے حیسو ما تاقود آقود اب اس کی ترکیب سے پہلے کچھ قوائد ہیں جس طرح پیچھے اسماعی استفام میں بتایا تھا کہ کچھ اسماعی ایسے ہیں جو ہمیشہ مفلفی بنتے ہیں اور کچھ تھے وہ باقی بھی ان میں اعتمالات تھے مفل بہی کے اس طرح متدا کے خبر کے تو یہاں پر بھی کچھ اسماعی ایسے ہیں اسماعی شرط ایسے ہیں جو شرطیہ والا معنی رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ذرفیت والا معنی بھی رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ مفود فی بنتے ہیں ان میں یہ جو ہیں یہ ہمیشہ مفلفی بنیں گے اور باقی جو ہیں ان میں پھر اور بھی اعتمالات ہیں تو جیسے ان میں سے کسی کی ترکیب آئے گی تو وہ بھی بتاتا ہوں جس طرح ماں کی پیچھے ترکیب ہم نے کی ہے تو ماں جو ہوتا ہے ماں اور من ان کا ایک جیسے قائدہ ہے کہ اگر ان کے بعد فیل لازم آ جائے تب بھی یہ مقتدہ بنیں گے اگر ان کے بعد فیل ناکیس آ جائے تب بھی یہ مقتدہ بنیں گے اگر ان کے بعد فیل متعدی آئے اور فیل متعدی کو مفہول مل چکا ہو تب بھی یہ مقتدہ بنیں گے اگر ان کے بعد فیل متعدی آئے اور ایسا فیل متعدی ہو کہ اسے مفہول نہیں ملا تو اس صورت میں یہ مفہول بھی ہی بنیں گے تو پیچھری جو ترکیب کی ہے جملہ نمبر تین کی تو اس میں ماں کو مفول بہی بنایا اس لیے کہ اس کے بعد فعل متعدی ہے اور اس متعدی کو مفول نہیں ملا تو اس صورت میں ماں جو ہے یہ مفول بہی ہے تو یہ کچھ قوائد ہیں ان کے اب اس جملہ کی ترقیب کرتے ہیں تو اس میں حیسو ماں یہ منصوب ہے منصوب مالن ہے مفول فی ہے ماباد فعل کے لیے آگے تاقعود یہ مزار مجزوم ہے سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا انتازمیر وجوبن مسترس میں اس کا فائل تو تاقعود فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سمیل کر جملہ فی لیے ہو کر شرط آگے آقعود یہ بھی مزار مجزوم سیگہ واحد متقلم کا انازمیر وجوبن مسترس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سمیل کر جملہ فی لیے ہو کر جزاز شرط اپنی جزاز سمیل کر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا آگے جملہ نمبر پانچ ہے من ناصرہ نوسیرہ تو اب یہاں پر من آیا جو کہ شرطیہ ہے تو یہاں پر من کو مبتدہ بنائیں گے ویسے قائدہ تو پیچھے میں نے جو بیان کیا اس کے مطابق تو اس کے مفولے بھی مقدم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ناصرہ فیل اپنے مطادی ہے اسے مفول نہیں ملا لیکن یہ جو قائدہ ہے یہ کبھی کبھی چند ایک مقاماتیں سیں گے جہاں پر نہیں بھی چلتا اکثر چلے گا اور وہ جو قائدہ ہے وہ بڑی بڑی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے عربی کی تمام کتابوں میں جہاں پر بھی من ما کا ذکر آئے گا وہاں پر وہ قائدہ بھی ملے گا لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں وہاں پر وہ قائدہ جاری نہیں بھی ہوتا تو یہاں پر بھی وہ قائدہ جاری نہیں ہو رہا کہ من یہاں پر مبتدہ ہی بنے گا یہ ترجمہ سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے تو من شرط یا مبتدہ یہ مرفو ہے یہاں پر مرفو محلن مبتدہ اگے ناصرہ یہ اب ماضی کا سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا اس کے اندر ہوا ظمیر اس کا فائل راج بسوئے مبتدہ ناصرہ فیل اپنے فائل سے ملے کر جملہ فریعہ ہو کر یہ شرط اور نوسی راہ یہ اب ماضی مجہول ہے سیگہ ہے واحد مذکر غائب کا اس کے اندر ہوا ظمیر اس کا نائف فائل ہے یہ ظمیر بھی پیچھے مبتدہ کی طرف لوٹ جائے گی تو فیل اپنے نائف فائل سے مل کر جملہ فریعہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر من مبتدہ کی خبر من مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ ہے جو مدد کرے گا اس کی مدد کی جائے گی اچھا اس قائدہ میں ایک چیز ہے کہ ایک تھوڑی سی نشانی بتا دیتا ہوں فائدہ ہوگا اس سے بہت سے مقامات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے کہ اگر من یا ماں کے بعد فعل متعدی ہی ہے اسے مفہول بھی نہیں ملا لیکن اسی کا غائب کہایا ہے تو اس صورت میں بھی وہ جو من یا ماں ہے وہ مبتدہ بنتا ہے یہاں پر بھی ایسی ہے کہ من کے بعد آگے ناصرہ یہ غائب کا سیغہ ہے اگر یہ سیغہ ہوتا حاضر کا تو پھر یہاں پر بھی صورتیار مختلف ہو سکتی تھی اسی طرح کی ایک اور مثال ہے من جدہ واجدہ تو وہاں پر بھی ایسی ہترکیب ہے کہ من کے بعد جدہ یہ غائب کا سیغہ ہے وہ فعل متعدی ہے مفہول نہیں دیا گیا تب بھی من کو مقتدہ بنایا یہاں پر بھی ایسی ہوا تو یہ بھی ایک نشانی ہے اور یہ جو قوائد بیان کیا جاتے ہیں ترکیبی ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ہی ہر صورت میں یہ جاری ہوں گے یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ جاری ہو جائیں گے ہاں کبھی کبھی کچھ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر نہیں بھی جاری ہوتے تو وہاں پر باقی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے ترکیبہ وغیرہ سے اور باقی قرائم سے آگے جملہ نمبر چھے ہے مہما تعتینی آتی کا تو اس میں مہما آ گیا تو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بھی ہمیشہ مفولفی بنتا ہے تو مہما شرطیہ منصور محلن مفولفی مقدم تعتینی تو تعتینی سگاہ ہے مزارے کا مزارے مجزوم ہے سگاہ ہے وہ احد مذکر حاضر اور یہ ناکی سے یائی ہے بابتارہ باعث کا جس طرح رماعی ارمی ہے تو اس میں تعتی جہاں تک سگاہ ہے اگر نون بکایا ہے اور یہ آزمیر منصور متصل مفولفی ہے اور اس سگاہ کے اندر تعتی کیونکہ واحد مذکر حاضر کا سگاہ ہے تو اس کے اندر انتاظمیر وجبن مستر اس کا فائل ہے تو فیل اپنے فائل مفولفی مقدم سے ملکا جملہ فیلی ہو کر شرط آگے آتی کا تو یہ اب جزاہ ہے یہ بھی مزارے مجزوم ہے یہ سگاہ ہے واحد متقلم کا تو یہ اصل میں تھا آتی تو پھر وہ دو عمزے تھے تو وہ آپس میں مل گئے تو آتی بن گیا آگے کاف جو زمیر ہے اس کے اندر بھی آنا زمیر وہ زبن مستر اس کا فائل ہے اور جو ساتھ زمیر ہے یہ زمیر منصور متصل مفولفی ہے تو فیل اپنے فائل ان مفولفی اس ملکر جملہ فیلیہ ہو کر یہ جزا ہے شرط جزا ملکر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جب بھی تو میرے پاس آئے گا تو میں تیرے پاس آؤں گا آگے جملہ نمبر ساتھ ہے من یکرم یکرم تو اس کی ترقیب کریں تو من من شرطیہ مرفو مالن مبتدہ اب یہاں پر بھی وہی صورت بنی کہ یکرم یہ اب باب افعال سے مزارے کا سگاہ ہے اور یہاں پر یہ لازم نہیں ہے بلکہ متعدی ہے تو یہاں پر بھی یہ چونکہ غائب کا سگاہ ہے جس طرح اوپر بتایا تھا تو اس لئے من کو یہاں پر بھی مبتدہ بنائیں گے تو من مبتدہ ہو گیا آگے یکرم تو یہ سگاہ ہے واحد مذکر حاضر کا فیل مزارے مجزوم باب افعال اس کے اندر ہوا زمیر اس کا فائل وہ زمیر لوٹے گی مبتدہ کی طرف تو یکرم فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر یہ شرط آگے یکرم یہ سگاہ ہے واحد مذکر غائب کا فیل مزارے مجزوم اس کے اندر ہوا زمیر اس کا نائے فائل راجب اس ہوئے مقتدہ تو فیل اپنے نائے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر جزاز شرط اپنی جزاز سے مل کر جملہ شرطیا ہو کر خبر من مقتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ترجمہ ہے جو عزت کرے گا اس کی عزت کی جائے گی آگے جملہ ہے مطا تاسم آسوم تو اب یہاں پر مطا آ گیا تو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمیشہ مفول فی بنتا ہے تو مطا شرطیہ منصوم مفول فی مقدم ماباد فیل کے لیے تاسم یہ سامہ یہ سومو سے مزارے مجزوم ہے سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا ان تذمیر وجباً مستطریس میں اس کا فائل تو تاسم فیل اپنے فائل مفول فی مقدم سمیل کر جملہ فیل یہ اکر شرط آگے آسوم یہ بھی مزارے مجزوم سیگہ واحد متقلم کا انعظمیر وجباً مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سمیل کر جملہ فیل یہ اکر جزا شرط اپنے جزا سمیل کر جملہ شرط یہ ترجمہ ہے جب تو روزہ رکھے گا تب میں بھی روزہ رکھوں گا آگے جملہ نمبر نو ہے ایہ علم تحصل احصل تو اس میں ایہ تو یہ منصوب لفظاً ہے مفول بھی ہے ماباد فیل کے لئے تو ایہ مضاف علم مضافلہ مضافلہ مل کر مفول بھی آگے تحصل یہ مزارے کا سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا انتظمیر وجباً مستطریس میں اس کا فائل تو تحصل فیل اپنے فائل اور مفول بھی مقدم سمیل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط آگے احصل یہ بھی مزارے کا سیگہ مزارے مجزوم سیگواز متقلم کا آنازمیر وجباً مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سمیل کر جملہ فیلیا ہو کر جزا شرط اپنی جزا سمیل کر جملہ شرط دیا ترجمہ ہے جو علم تو حاصل کرے گا وہ میں بھی حاصل کروں گا یہاں پر ایون آیا یعنی اب یہ چونکہ منصوب ہے تو اس لئے ایہ اس کو پڑھا یہ مبنی نہیں ہے یہ مورب ہے پیسے جتنے بھی آئے تھے اسمائے شرط وہ سارے ایک سارے مبنی تھے تو یہ مورب ہے تو اس کے بارے میں بھی قائدہ ویسے ہی ہے جو ماں اور من کے بارے میں بتایا تھا اچھا اس کے بعد آگے تمرین نمبر تین کا جزبہ ہے اس کے اندر دیئے گے جملوں میں غلطی کی نشاندہ ہی کرنی ہے تو پہلا جملہ ہے مہمہ تدروسو ادروسو تو اس میں غلطی یہ ہے کہ شرط اور جزا دونوں جملے یہ فعل مزارے ہیں لیکن یہ مرفوع ہیں حالانکہ ان کو مرفوع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو مہمہ ہے یہ شرطیہ جازمہ ہے تو درست ہو جائے گا مہمہ تدروس ادروس اب اس کی ترقیب آسان ہے کہ مہمہ اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ہمیشہ مفلفی ہوتا ہے تو یہ منصور محلن مفول فی مقدم عباد فیل کے لئے تدروس یہ مزارے مجلوم سگہ ووجبا مستطرح اس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یہ ہو جزا شرط جزا مل کر جملہ شرط یہ ہے ترجمہ ہے جب تو پڑھے گا تو میں پڑھوں گا آگے دوسرا جملہ ہے ازا ما تسعا تنجو تو اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر جو فیل شرط ہے وہ فیل مزارے ہے لیکن مرفوع ہے اللہ کے پیچھے جو ازا ما ہے یہ جازمہ ہے یعنی اس میں جو ازا ہے یہ جازم دیتا ہے ما تو زائدہ ہے اس کو ہونا چاہیے ازا ما تسعا تنجو یعنی یہ چونکہ ناکس کا سیگا ہے تو ناکس جو افعال ہیں ان کی حالت جزمی جو ہوتی ہے وہ آخر سے جو لام کلیمہ ہوتا ہے اس کو حضف کرنے سے آتی ہے تو یہاں پر بھی یہ جو آخر میں یا ہے یہ جب نظر نہیں آئے گی صرف عین ہوگی اس پر فتح ہوگا تو اس صورت میں یہ مجزوم آنا جائے گا اب اس کی ترقیب کریں تو ازا ما تو اس میں ازا ظرف ازمام تو ضمن ما نے شرط مفول فی مقدم ما باد فیل کے لیے ما زائدہ آگے تسعا یہ مزارے مجزوم محسیگا ہے واحد مذکر حاضر اور یہ ناکس یعنی ہے سا آ یا سا سا یون اس طرح اس کی گردان چلتی ہے تو اس کے اندر انتظمیر وجوبن مستدر اس کا فائل ہے تو تسعا فیل اپنے فائل اور مفلفی مقدم سے ملکر جملہ فیل یا ہو کر شرط آگے تنجو نجا ینجو سے یہ تنجو سیگا ہے یعنی دعا یاد او کے وقت پر یہ ناکس واوی ہے سیگا ہے واحد مذکر حاضر کا انتظمیر وجوبن مستدر اس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے ملکر جملہ فری ہو کر یہ جزا ہے شرط جزا ملکر جملہ شرط یہ ترجمہ ہے جب تو کوشش کرے گا تو تو کامیاب ہوگا آگے جملہ ہے ان تقرائینا تفوزینا اس میں بھی غلطی ویسی ہے کہ ان حرف شرط ہے یہ جذم دیتا ہے آگے دونوں فیل فیل مزارے ہیں اور دونوں مرفوع ہیں ان کو مجزوم ہونا چاہیے تو درست ہو جائے گا ان تقرائی تفوزی اب اس کی ترقیب کریں تو ان حرف شرط تقرائی یہ کارا یک رہو سے مزارے کا سگہ ہے سگہ ہے واحد مونس حاضر اس میں یاز میر یہ بارز فائل ہے تو تقرائی فیل اپنے فائل سے ملکر جملہ فری ہو کر شرط آگے تفوزی یہ بھی مزارے مظروم سگہ ہے واحد مونس حاضر اس میں بھی یاز میر بارز فائل ہے تو فیل اپنے فائل سے ملکر جملہ فیل یہ ہو کر جزا شرط جزا ملکر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے اگر تو پڑے گی کامیاب ہو جائے گی آگے جملہ ہے ازما تردہ اردہ تو اب اس میں گلتی یہ ہے کہ یہاں پر ازما یہ بھی جازمہ ہے اور شرط اور جزا دونوں کو مجلوم ہونا چاہیے جبکہ یہاں پر دونوں مزار مرفوع ہیں درست ہو جائے گا ازما تردہ اردہ یعنی آگے سے جو یا ہے لفظوں میں حضف ہو جائے گی اور جو دود ہے اس پر فتح آئے گا اب اس کی ترکیب کریں تو شروع میں جو آیا ازما اب یہ حرف ہے یا اسم ہے اس میں اقتلاف ہے سیب وے اور اکثر نواد کے نزدیک یہ حرف ہے تو جب حرف ہے تو یہ خود تو کچھ نہیں بنے گا ترکیب کے اندر پھر اتنے صرف اس کو کہیں گے جیسے تنوں پر ترکیب کی تھی کہ ان حرف شرط اتنا کہا کہا کہ چل پڑے تو تو یہاں پر بھی ایسی ہوگا اور بعض کے نزدیک پھر یہ اسم ہے جب اسم ہے تو پھر اس میں ذرفیت والا مانا ہے تو پھر یہ مفولفی بنے گا یعنی جس طرح مطا اور باقی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ مفولفی بنتے ہیں تو اسی طرح ہی یہاں پر جب اس ماہ میں دوسرا مذہب لیں گے کہ اس کو اسم مانیں گے تو اس صورت میں یہ بھی ہمیشہ مفولفی بنے گا یہاں اس کتاب کے اندر بھی اس میں دوسرا مذہب اکٹیار کیا گیا کہ اس ماہ کو اسمائے شرط کے طاعت لے کر آئے ہیں حروف شرط کے طاعت اس کا ذکر نہیں کیا اور یہی مذہب جو ہے وہ کافیہ بنے حاجب کے اندر بھی موجود ہے وہ اس ماہ مفولفی مقدم مبادفیل کے لیے آگے تردہ یہ مزار مظروم ہے رادی یاردہ سے ناکی سے واوی ہے باب سامیہ ہے سگاہ واحد مذکر حاضر کا ان تظمیر و جبن مستطرس میں اس کا فائل تو تردہ فیل اپنے فائل اور مفولے فی مقدم سے مل کر جملہ فیڈیا ہو کر شرط اگے اردہ یہ بھی باب وہی سگاہ واحد متقلم کا انہ زمیر و جبن مستطرس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیڈیو کا جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جب تو راضی ہوگا میں بھی راضی ہوں گا آگے جملہ ہے اب اس جملہ کے اندر غلطی یہ ہے کہ یہاں پر شرط اور جزا دونوں مزارے ہیں تو جب شرط اور جزا دونوں مزارے ہوں اور پیچھے جو اسم شرط ہے یا حرف شرط ہے وہ جازمہ ہو تو اس صورت میں دونوں کو مجزوم کرنا یہ واجب ہوتا ہے ہاں اگر پہلا جو فیل ہے وہ فیل مزارے نہ ہو بلکہ وہ ماضی ہو اور دوسرا جو ہے وہ مزارے ہو تو اس میں پھر اختیار ہوتا ہے کہ دوسرے کو چاہیں تو مجزوم کرنے چاہیں تو اس کو مرفوع رہنے دے یہاں پر ویسی صورتی حال نہیں ہے کہ یہاں پر پہلا بھی فیل مزارے ہے تو اس لئے اب دونوں کو مجزوم ہونا ضروری ہے تو اس لئے یہ اسم گلتی ہے کہ دوسرا اسم میں جو ہے وہ مزارے مجزوم نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے درست ہو جائے گا مطا تسلم تنجح تو اب اس کی ترقیب کریں تو مطا یہ شرطیہ اسم شرط منسو محلن مفول فی مقدم مباد فیل کے لئے آگے تسلم تو یہ اسلاما یوسلمو اسلام سے سگاہ ہے مزارے کا مزارے مجزوم سگاہ واحد مذکر حاضر انتظمیر و جبن مستطریس میں اس کا فائل تو تسلم فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم اسم ملکہ جملہ فیلی ہو کر شرط آگے تنجح یہ سگاہ ہے ناجحہ یا انجحو سے یعنی اس باب سے ہے اور اس سگاہ ہے واحد مذکر حاضر کا فیل مزارے مجزوم انتظمیر و جبن مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے ملکہ جملہ فیلی ہو کر جزا شرط جزا ملکہ جملہ شرط یہ ترجمہ ہے جب تو اسلام لائے گا تو قامیاب ہو جائے گا آگے جملہ ہے ای یا راجولن تادعو آدعو تو اس میں غلطی یہ ہے کہ شرط اور جزا دونوں مزارے مرفوع ہیں جبکہ پیچھے جو اس میں شرط ہے وہ جزم دینے والا ہے تو دونوں کو مجزوم ہونا چاہیے درست ہو جائے گا ای یا راجولن تادعو آدعو یعنی آگے سے جو واو ہے وہ گر جائے گی اب اس کی ترقیب کریں تو اس میں ای یا اس میں شرط منصوب لفظا کیونکہ یہ مورب ہے مضاف راجولن مضافلہ مضافلہ ملکہ یہ مفول بھی مقدم ہے باباد فیل کے لئے اگر تادعو یہ دعا یادو سے ذارے مجزوم سگاہ ہے واحد مذکر حضرت کا انتظمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو تادعو فیل اپنے فائل اور مفول بھی مقدم سے ملکہ جملہ فیل یہ ہو کر شرط ترجمہ ہے جس شخص کو تو بلائے گا اسے میں بھی بلاؤں گا آگے جملہ ہے تو اس میں بھی وہی گلتی کہ شرط اور جزا دونوں مضافلہ مرفوع ہیں جبکہ ماں جازمہ ہے دونوں کو مجزوم ہونا چاہیے درست ہو جائے گا ماں تس ماں تاقل اب ترکیب کریں تو ماں یہاں پر ماں شرطیہ ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کے بعد جو فیل آیا ہے وہ فیل متعدی ہے مفول نہیں ملا لیکن ساتھ جو ایک اور بات ذکر کی تھی کہ وہ سیگا غائب کا نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پر بھی غائب کا نہیں ہے سیگا ہے حاضر کا تو اب یہاں پر وہ قائدہ جاری ہوگا جو شروع میں بتایا تھا کہ اب فیل متعدی ہے اسے مفول نہیں دیا گیا تو اب یہ جو فیل ہے یہ مفول پیچھے جو ماں ہے اس کو بنائے گا تو یہاں پر جو ماں ہے یہ منصور محلن ہے مفول بھی مقدم ہے ماباد فیل کیلئے تسمع یہ سامیہ یہ اسمع اسے مزارے مجزوم سیگا واحد مذکر حاضر انتظمیر و جبن مستریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور مفول بھی مقدم سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط اگر تقل یہ قالا یقول اسے سیگا واحد مذکر حاضر کا مزارے مجزوم انتظمیر و جبن مستریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ جزا شرط جزا مل کر جملہ شرط یہ ترجمہ ہے جو تُو سنے گا وہی کہے گا آگے جملہ ہے مَنْ يَزْلِمُونَ يُزْلَمُونَ تو اس میں بھی ویسی گلتی کہ من شرطیہ جازمہ ہے جبکہ دونوں فیل مزارے مرفوع ہیں مجلوم ہونے چاہیئے درست ہو جائے گا مَنْ يَزْلِمُونَ يُزْلَمُونَ ترقیب کریں تو من شرطیہ مبتدہ آگے يَزْلِمُونَ یہاں پر بھی مبتدہ اس لئے اسی کو بنایا ہے کہ ویسے تو ظلم کرنا یعنی یہ جو باب ہے یہ امتادی ہے اور اسے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پر اس کو مفعول نہیں ملا پھر بھی ہم نے من کو مفعول بھی نہیں بنایا اس کی وہی صورت ہے کہ آگے فیل جو ہے وہ غائب کا سیگہ ہے اگر غائب کا سیگہ نہ ہوتا تو پھر من نے مفعول بھی بننا تھا تو یہاں پر من مقتدہ ہے من اس میں شرط مرفوم بھی لن مقتدہ یَزْلِمُونَ یہ مزارِ مظروم سیگہ ہے جمع مذکر غائب کا واؤزمیر بارز فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یا ہو کر شرط اگر يُزْلَمُون مزارِ مظروم مزارِ مظروم ہے اور یہ مجھول کا سیگہ ہے سیگہ ہے جمع مذکر غائب کا واؤزمیر یہ بارز اس کا نائب الفائل ہے تو فعل اپنے نائب الفعل سے مل کر جملہ فیدی ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مبتدہ کی خبر من مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ترجمہ ہے جو ظلم کریں گے ان پر ظلم کیا جائے گا اب مطن میں موجود جملوں کی ترقیب کرتے ہیں تو اس میں پہلا جملہ ہے من سامت فقد نجا تو اس میں من شرطیہ مبتدہ مرفو مالن مبتدہ اگر سامتا یہ ماضی کا سیگا ہے واحد مذکر غائب کا اس کے اندر ہو ازمیر اس کا فراج بسوئے مبتدہ تو فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فیدی ہو کر شرط اگر فاجزائیہ قد نجا یہ بھی ماضی کا سیگا نجا ینجو سے سیگا واحد مذکر غائب فعل ماضی تو اس کے اندر ہو ازمیر اس کا فراج بسوئے مبتدہ تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ من مبتدہ خبر مبتدہ خبر جملہ اس میں یہ خبریہ ترجمہ ہے جو خموش ہوگا تحقیق وہ نجات پائے جائے گا آگے دوسرا جملہ ہے ما تذرہ تحصد تو اس میں ما شرطیہ منصوب محلن مفول بھی مقدم آباد فیل کے لئے تذرہ یہ مزاری مجلوم ایسی گا ہے واحد مذکر حضر کا انتظمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو تذرہ فیل اپنے فائل اور مفول بھی مقدم سے مل کر جملہ فیلی ہو کر شرط آگے تحصد یہ مزاری مجلوم سیگا واحد مذکر حضر انتظمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اس میں مل کر جملہ فیلی ہو کر جزا شرط جزا جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جو تو بوئے گا وہی کاتے گا آگے جملہ ہے این تادریب آدریب تو اس میں این یہ اس میں شرط ہے منصوب لفظن ہے مفول بھی مقدم آباد فیل کے لئے تادریب مزاری مجلوم سیگا واحد مذکر حضر انتظمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور مفول بھی مقدم سے مل کر جملہ فیلی ہو کر شرط آگے ادریب یہ بھی مزاری کا سیگا واحد متقلم کا آن ازمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جو تو مارے گا وہ میں بھی ماروں گا آگے جملہ ہے متا تاکم آکم تو اس میں متا شرطیہ منصوب محلن مفول فی مقدم آباد فیل کے لئے تاکم یہ کام ہے حکومت سے مزاری مجلوم سیگا واحد مذکر حضر انتظمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلی ہو کر شرط اگے اکم یہ بھی وہ اس باب وہی ہے سیگا ہے واحد متقلم کا فیلم زاری مجلوم آن ازمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جب تو کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں گا آگے جملہ ہے اینہ تاکم آکم تو اس میں اینہ یہ بھی اس میں شرط منسو مالن مفول فی مقدم ماباد فیل کے لیے آگے تاکم یہ کامہ یکوموں سے سیگا واحد مذکر حاضر فیلم زاری مجلوم انتظمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلی ہو کر شرط آگے اکم مزاری مجلوم سیگا واحد متقلم آن ازمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو فیل آپ نے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر جزا شرط جزا جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جہاں تو کھڑا ہوگا وہاں میں بھی کھڑا ہوں گا آگے جملہ ہے ازمہ تمشی امشی تو اس میں ازمہ اس میں شرط منسومہ لن مفول فی مقدم آباد فیل کے لیے تمشی مشاہی امشی سے ناکسی آئی ہے فیل مزاری مجلوم سیگا واحد مذکر حاضر انتظمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلی ہو کر شرط اگے امشی مشاہی امشی سے مزاری مجلوم سیگا واحد متقلم آنا ضمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرط دیا ترجمہ ہے جب تو چلے گا تو میں بھی چلوں گا آگے جملہ ہے ازامہ تقرہ اقرہ تو اس میں ازامہ تو اس میں ازاز ازامہ متضمن مانے شرط مفول فی مقدم آباد فیل کے لیے ما زائدہ تقرہ یہ قرہ اقرہ سے مزاری مجلوم سیگا واحد مذکر حاضر انتازمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلی ہو کر شرط آگے اقرہ یہ مفول فی مقدم کا سیگا انتازمیر وجبن مستطریس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلی ہو کر جزا شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرط دیا ترجمہ ہے جب تو پڑے گا تو میں بھی پڑھوں گا آگے جملہ ہے کئی فا ما تاقوم آکوم تو اس میں کئی فا ما یہ اس میں شرط ہے تو اب یہ پہلے جملہ آیا ہے کئی فا ما کے بارے میں آگے تمرین کے اندر بھی اس طرح جملہ نہیں تھا تو اس کی ترقیب میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کئی فا ما جو ہے یہ حال بھی بنتا ہے اس کے علاوہ یہ مفول مطلق بھی بنتا ہے پھر یہ مفول بھی مقدم بھی بنتا ہے اور یہ پھر خبر مقدم بھی بنتا ہے مختلف اس کی صورتیں ہیں اگر اس کے بعد فعل ناکس آ جائے تو پھر اس کی یہ خبر مقدم بنتا ہے اور اگر اس کے بعد فعل ناکس کے علاوہ کوئی فعل اتام آ گیا ہے تو پھر اس میں زیادہ تر جو کتم میں ترقی ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حال بنتا ہے یعنی اس فعل کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذلحال ہے اور یہ حال ہے اس کا پھر اس میں اور بھی اعتمالات ہیں کہ مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں اور مفعول بھی مقدم بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر بھی اس کو ہم حال بھی بنا سکتے ہیں مفعول مطلق بنا سکتے ہیں مفعول بھی مقدم بنا سکتے ہیں تو قیفہ ماں منصوب معلن حال تقم فعل کے اندر جو انتظمیر وجبن مستر ہے اس سے یعنی وہ ذلحال ہے تو اسی طرح اس کو ہم مفعول بھی مقدم بنا سکتے ہیں تو تقم یہ مزار مجزوم سگاوہ مذکرہ حاضر انتا زمیر و جبن مستر اسم اس کا فائل وہ زلال ہے اور کئی فما یہ منصوب حالان حال ہے تو یہ زلال مل کر فائل ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ شرط آگے اکم یہ مزارے مجزوم سی کا واحد متقلم انہ زمیر و جبن مستر اسم اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر جزا شرط جزا جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جس طرح تو کھڑا ہوگا میں بھی کھڑا ہوں گا آگے جملہ ہے مہمہ تعتینی آتی کا تو اس کی ترقیب ہو چکی ہے تمرین کے اندر بھی بلکل یہی جملہ موجود تھا آگے جملہ ہے انہ تظہب اظہب تو اسم انہ یہ اسم شرط منصوب محلن مفولے فی مقدم آباد فیل کے لیے تظہب مزاری مجزوم سی کا واحد مذکر حاضر انتہ زمیر و جبن مستر اسم اس کا فائل تو فیل اپنے فائل اور مفولے فی مقدم سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر شرط اظہب مزاری مجزوم سی کا واحد متقلم انہ زمیر و جبن مستر اسم اس کا فائل اظہب فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر جزا شرط جزا جملہ شرطیہ ترجمہ ہے جہاں تو جائے گا میں جاؤں گا آگے جملہ ہے حیثو ما تاجلس آجلس تو اس میں حیثو ما یہ بھی منصوم آلن مفول فی مقدم آباد فیل کے لیے تاجلس مزار مجزوم سگا واحد مذکر حضر انتاز میر و جبن مسترس میں اس کا فائل تاجلس فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سے ملکہ جملہ فیلی ہو کر شرط آجلس مزار مجزوم سگا واحد متقلم آناز میر و جبن مسترس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے ملکہ جملہ فیلی ہو کر ترجمہ ہے جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا آگے جملہ ہے ما تفعل تسعال انہو تو اس میں ما اس میں شرط منصوب محلن یہاں پر ویسے بھی منصوب محلن کی مثال دی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں وہی طریقہ ہے جو بتایا کہ اگر اس کے بعد فیل ہو متعدی ہو اسے محلن نمیلا ہو تو اس صورت میں وہ پیچھے من ما یا پھر وہ جو ایون ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے تو ان کو وہ بناتا ہے اپنا محلن ما اس میں شرط منصوب محلن 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 بھی مقدم تفعل فعل مزار مجزوم سکا واحد مذکر حاضر انتظمیر وجبن مستدر اسم اس کا فائل تو تفعل فعل اپنے فائل اور محلن بھی مقدم سے ملکہ جملہ فیر یاوکر شرط اگر تسعال یہ مزار مجزوم ہے اور پھر مجہول ہے سیگہ ہے واحد مذکر حاضر کا انتظمیر وجبن مستدر اسم اس کا نائب الفائل انہو یہ جارم جنو ملکر زرف اللہ کو تو فعل اپنے نائب فائل اور زرف اللہ سے ملکہ جملہ فیر یاوکر جزا شرط جزا ملکہ جملہ شرطی ترجمہ ہے جو تو کرے گا تو اس کے بارے سوال کیا جائے گا آگے جملہ ہے بی من تمرو امرو یہ مجرور محلن کی مثال ہے اب اس کی ترقیب کریں تو با عرف جر من شرطیہ مجرور محلن با جار کا مجرور جار مجرور ملکہ زرف اللہ مقدم آگے تمرو تمرو یہ مزار مجزوم ہے لیکن دیکھنے میں لاغ نہیں رہا تو اس کی بڑا یہ ہے کہ یہ مضاف سلاسی کا سیگہ ہے تو اس کی جو عالتیں جزمی ہوتی ہے یعنی یہ جو باب ہے باب ناصرہ جس پر مشہور باب ہے مدہ یا مددو تو اس کی جو عالتیں جزمی ہوتی ہے اس میں چار سیگے آ سکتے ہیں یعنی چار طرح اس کو پڑھنا جائز ہوتا ہے تو اس کو یعنی تمرو 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 اور تمرر یہ چار طرح اس کو پڑھنا جائز ہے تو یہاں پر یہ تمرو کی شکل میں مجزوم آیا ہوا ہے سیگہ ہے مزارے کا واحد مذکر حاضر کا امتہ زمیر و جبن مستطری اس میں اس کا فائل تو تمرو فیل اپنے فائل اور ذرف اللہ مقدم سے مل کر جملہ فیل یہ ہو کر یہ شرط اگر امرو واحد متقلم کیسے گا آنا زمیر و جبن مستطری اس میں اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یہ ہو کر جزا شرط جزا جملہ شرطیا ترجمہ ہے جس کے پاسے تو گزرے گا میں گزروں گا آگے جملہ ہے من جدہ و جدہ تو اس میں من شرطیا مرفو محلن مبتدہ جدہ ماضی کا سگا واحد مذکر غائب کا اس کے اندر و وزمیر اس کا فائل راجبہ سوئے مبتدہ تو جدہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یہ ہو کر شرط واجدہ بھی ماضی کا سگا واحد مذکر غائب کا اس کے اندر و وزمیر اس کا فائل راجبہ سوئے مبتدہ تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیا ہو کر خبر من مبتدہ اپنی خبر سے ملکا جملہ اسمی خبریہ ترجمہ ہے جو کوشش کرے گا وہ پائے گا آگے جملہ ہے ان تنصر انصر تو اس میں ان حرف شرط اگے تنصر یہ امزار مجزوم سکھا واحد مذکر حاضر انتازمیر و جبن مستطر اسمی اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے ملکا جملہ فری ہو کر شرط انصر یہ واحد متقالی میں کسی گا انتازمیر و جبن مستطر اسمی اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے ملکا جملہ فری ہو کر جزا شرط جزا جملہ شرط یہ ترجمہ ہے اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا آگے جملہ ہے تو اس میں لو یہ حرف شرط ہے اور یہ غیر جازم ہے یعنی یہ جزم نہیں دیتا اس کے بعد آگے اجتہتہ یہ اجتہاد باب افتیال سے ماضی کسی کا ہے واحد مذکر حاضر کا تازمیر مرفو متصل بارس کا فائل ہے تو فیل اپنے فائل سے ملکا جملہ فری ہو کر شرط آگے لفظتہ لام جوابیہ مبنی بارفاتح فستہ ماضی کسی گا واحد مذکر حاضر کا تازمیر مرفو متصل بارس فائل فاضہ یہ فوضو سے تو فیل اپنے فائل سے ملکا جملہ فری ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے ملکا جملہ شرط ہیا ترجمہ ہے اگر تو محنت کرے گا کوشش کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آذر ہوتا ہوں تب تک لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ